مولانا محمد احمد صاحب مولانا محمد احمد صاحب جہاں سے تین سو دیرہ چلے تھے تم مسلمانوں پھر انہی ماضی کی راہوں پر پلچ جانے کا وقت آیا اٹھو اپ مایوسیوں کی زندگی سے بہت بہتر ہے امی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا گرامی قدر سامین آج سے ایک وقت تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کی قیابتت میں ایک کافلہ نکلا تھا جو لاہور کے مانگ روڈ پہ آیا تھا جس ہزار نوجوانوں نے تحفظ نامو سے رسالت کی خاطر اپنی سینوں پہ گولیاں کھا لی تھی لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے تھے میرے محترم دوستو آج وہ وقت پہنچ چکا ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہان غدار نکل آئے ہیں ہمیں ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے یہ کہتے تھے کہ یہ تالبان کے خلاف یہ تالبان کے باغی ہیں ہمیں کہتے تھے یہ ملہ یہ ملہ یہ داریوں والے ہمارے تماشے بنا رہے ہیں ہم باہر ممالک میں چاہتے ہیں ہم ان کی وجہ سے شرمندہ ہیں میں کہتا ہوں تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو ہماری وجہ سے تم کپڑے پین کے جایا کرو کیوں شرمندہ ہوتے ہو خدا کی قسم ہم بھی شرمندہ ہوتے ہیں جب رات کو ہم اپنے سر رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں عورت پر ہم سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے حکمران کون ہیں خدا کی قسم ہمیں بھی شرم آتی ہے مسلمانوں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں نامو سے نامو سے رسالت کے لیے تمام تر فروعی اختلافات کو چھوڑ کے ایک نکتے پر تمام تر مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ اور اس وقت ملک کے تشمنان ان کے خلاف اعلان جہاد کے لیے کٹھے ہو جاؤ میں اپنے اکابرین کو کہنا چاہتا ہوں میرے اور میری تمام تر سٹوڈنس جماعتوں آپ لوگ حکم کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم میدان میں اتریں گے گورنر ہاؤس کا گہراؤ کرنا ہو تیار ہے ایوان صدر جانا پڑے تیار ہے میرے آدم اور جناب پارلیمنٹ کا گہراؤ کرنا پڑے تیار ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ماخر دعوانہ لبیٹ لبیٹ اللہ عزیز اللہ عزیز اللہ عزیز اللہ عزیز